لا حلا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر خندق اصداللہ الغالب علا کل غالب امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین این اللہ اصداللہ وجہ اللہ جمب اللہ ازناللہ لساناللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اصلاة والسلام و تحیت والاکرام علیہ السید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تاہا و یاسین شفیع المزنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فددارین صاحب قعبہ و قوسین جدد الحسنی والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولس سقلین سیدنا و نبینا وہ شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و لعنت اللہ علیہ اعدائہم اجمعین من یوم ناہذا الہ قیام یوم الدین اما بعدو فقط قول اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلًا اِمَّا شاکرًا و اِمَّا کفورًا سرق اللہ المولان العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم و نعن على ذلك لمن الشہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بار دیگر درود پڑے سب مل کر محمد اور اہل بیت محمد پر عظمتِ جنابِ سیدہ پر بلد آواز سے درود پڑے سب مل کر مشاء اللہ ازیدہ پر محمد پر عظیدانِ محترم و عظیدانِ گرامی قدر و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ تفید و عاشقانِ رسول و آلِ رسول مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے اللہ کی رضا اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی اتا جنابِ سیدہ کی کا حکم مومنینِ بنارس کی محبتیں یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا اور بنارس تو میرا مزاج ایسے ہی جانتا ہے نا کہ جوانوں میرا بچپن سے اپنا ایک مزاج رہا ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے نا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا نیولی ہیدری ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان تو بالکل ایسا سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جس کا مولا حسین نے بلکل ایسا لگنا چاہیے کہ میں میدانی لوگوں کے بیچ پر رہا ہوں ہاں ہاں اس لیے کہ جوانوں میرا بھی اپنا مزاج ہے میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور ملائیوں کے بیچ نہیں کرتا نعرہ ہے داری پتا چلنا چاہیے کہ سارے کربلائی کربلا میں جمع ہو گئے ہیں عزیدانِ گرامی قدر میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآنِ کریم کی جس آیتِ وعفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہِ کلام میں جسے موضوعِ گفتگو قرار دیا پروردگارِ عالم سورہِ مبارکِ دہر میں انشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا قَفُورَا دیکھو میری تقریر ہمیشہ بلا تفریقِ مذہبوں مللوں اقواموں ادیانوں تحریکات ہوتی ہے سارے اقوامِ عالم سے اور سارے عالمِ اسلام سے میرا خطاب ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چمن میں ہر رنگ کے پھول موجود ہیں توجہ کیجئے گا تمام شیعہ سننی بھائیوں سے خطاب ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے سبیلِ ہدایت کا انتظام کر دیا ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے اِمَّا شَاکِرَو وَا اِمَّا قَفُورَا اب چاہے تم شکرانے نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفرانے نعمت کر کے کافر بن جاؤ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے تو بھئی اللہ کا دعویٰ کیا ہے قرآن میں کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے اب اس مجمع میں میرا شیعہ سننی کوئی بھی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اتنا بتا دے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کی ہو توجہ کیجئے گا کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ اللہ نے ڈائریکٹ آ کر اس کو ہدایت کی ہو کہا نہیں مولانا وہ یہاں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کر نہیں سکتا اور ہم وہاں ڈائریکٹ آ کر ہدایت لے نہیں سکتے وہ اگر یہاں آ جائے تو وہ وہ نہ رہے ہم اگر وہاں چلے جائیں تو ہم ہم نہ رہے تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے تو بھائی اس کی ایک جہد خدا کے قریب دوسری جہد بندوں میں تو خدا کسی کی نہیں ہے یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمڑھا جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا دوسری جیسا بسم شرمان یہ تو زاویہ نظر پر منحصر ہے کون کہاں سے دیکھتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دو دو تکے کا ملہ اچھا دیکھو بھائی ملہ کسے کہتے ہیں مسلمانوں کے سماج میں جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں ہماری عدبی زبان میں ہم اس کو ملہ کہتے ہیں مگر میں کیا کروں بنا رس کے جوانوں انہی ملہوں میں کچھ ایسے بھی منحوس ملہ ہیں جو اہلِ بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملہ بن جاتے ہیں ملہ رہا ہے نہیں نہیںCheck آپ جو لے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دو تکے ہیں تکے ہیں ساتھ تو بھائی جتنے کٹ ملہ ہیں یہ کہنے لگے نبی ہم جیسا بھائی تاجوب کی بات ہے نا بھنارس والو کہ دن کے اجالے میں جن کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں وہ کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے نارا ہے دری دیکھو میں پڑھ رہا ہوں بنارس میں مگر اس وقت مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے جوانوں پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے مینڈ کی سمجھتے ہو مینڈک کی وائی ہو ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں اے ماں اے ہور کی اندھی ہے اے ماں اے ماں یہ ہور کیا ہوتی ہے تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوخاندی شکل میرے ہی تیرے ہور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے ذرا غور سے دیکھو بنارس کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ارے مولانا کہا وہ زمین کی مینڈکی کہا وہ جنت کی ہور کہا پچھک الملہ کہا نبی کا نور ساملگان 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 دونہ ہاتھ اٹھا کر آخری آدمے تک قبلہ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت میری ذمہ داری ہے تو بھئی نظامِ ہدایت کا انتظام کیا کیا اس نے کہا ایک کم ایک لات چوبیس ہزار نبیوں کو بھیدا زمین پر پہلے انسان سے بھی پہلے آدم کو حادی بنا کر بھیدا تاکہ زمین پر پہلا انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا تو اب اللہ کا قانون بن گیا نہ کہ یہ زمین ایک لمحے کو بھی بغیر حادی کے نہیں رہ سکتی اس لیے کہ جو حادی ہوتا ہے وہ کائنات کا وارث ہوتا ہے اور حادی کی برکت سے نظامِ کائنات روا دوا ہے اور جس رسول کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا نہ اس رسول کو اللہ نے کہہ دیا لَوْ لَاْكَ لِمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَانِ میرے محمد اگر تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی بتائے چلا کہ سورج کی روشنی محمد کی وجہ سے ہے چاند کی چاندنی محمد کی وجہ سے ہے آسمانوں کی بلندی محمد کی وجہ سے ہے زمینوں کی پستی محمد کی وجہ سے ہے دریاؤں میں روانی محمد کی وجہ سے ہے موجوں میں تغیانی محمد کی وجہ سے ہے پھولوں میں مہک محمد کی وجہ سے ہے تاروں میں چمک محمد کی وجہ سے ہے ہواوں میں تھنڈک محمد کی وجہ سے ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں کہ گیارہ ہجری میں اگر محمد مر گئے ہوتے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی چاند سورت کی روشنی ختم ہو جاتی آسمان کا سینہ پھڑ جاتا زمین کا کلے کا پھڑ جاتا مگر سورت کی روشنی بھی برقرار ہے چاند کی چاندنی بھی برقرار ہے چودہ سو برس ہو گئے ہواوں میں مہق بھی باقی ہے پھولوں میں مہق بھی باقی ہے تاروں میں چمک بھی باقی ہے تو سمجھا دو مولوی کو یہ کائنات کا اپنے نظام پر چلنا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی تو محمد ہے کوئی تو محمد ہے اللہ زندہ بار آخری آدمی تک تو قبلہ اللہ نے علی 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 ماشاءاللہ تو اللہ نے نظام حدایت کا انتظام یہ کیا کہ اللہ نے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدار نبیوں کو بھیدہ حدایت دے کر بھیدہ بھئی نبیوں کا کام کیا ہے اللہ سے حدایت لے اور بندوں کو حدایت دے دے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ اللہ نے آدم سے کھولا اور اسی نبوت کا دروازہ اللہ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ پر بند کر دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبوت کے بعد قیامت آ جاتی اللہ جانے مجمع کہا ہے نبوت کے بعد قیامت آ جاتی آپ کو یاد ہوگا سن دو ہزار بارہ جب آیا تھا ساری دنیا پریشان تھی قیامت آنے والی ہے مگر دنیا نے دیکھا جب ساری دنیا پریشان تھی علی والے اتمنان میں تھے میڈیا والوں نے پوچھا سارا جہان پریشان ہے قیامت آنے والی ہے آپ علی والے اتمنان میں کیسے ہیں تو ہم نے جواب دیا تھا ہمیں معلوم ہے ابھی قیامت نہیں آئے گی پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی اندرون روزے میں بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے آنے جانے کے لیے ایک گیٹ اور کھول دیا گیا لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ اس گیٹ کا بھی استعمال کرے اندرون روزے میں آنے جانے کے لیے ایک گیٹ اور کھول دیا گیا ایک صلاحات پڑھیں محمد والے محمد پوری توجہ عدیدانِ گرامی تو اللہ سے سوال بنتا ہے نا پروردگار لن تجیدہ لے سنت اللہ تبدیلہ تیرے قانون میں تبدیلی نہیں آتی تو بھئی جب سلسلہ ہدایت نبیوں کے دریا بھیڑا تھا تو قیامت تک نبیوں کو بھیجتا آخر نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا نبوت کو روک کر امامت کا سلسلہ کیوں جاری کیا آخر کچھ تو فرق ہوگا نبیوں میں اور اماموں میں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ روک دیا امامت کا سلسلہ جاری کر دیا بات کیا ہے کابا قرآن نبیوں کا کام تھا اللہ سے شریعت لینا بندوں کو شریعت دینا اللہ سے ہدایت لینا بندوں کو ہدایت دینا تو جو اسلام اللہ نے آدم سے بیجنا شروع کیا تھا وہ آخری نبی پر مکمل کر دیا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم نے آپ پر اسلام کو مکمل کر دیا تب ہی تب اسلام مکمل ہو گیا تھا تو نبوت کے بعد قیامت آ جاتی امامت کیوں آئی اللہ نے کہا یہی تو بتانا تھا نبیوں کا کام تھا اسلام کو پہنچانا اور اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا بھائی سارا مجموعہ میرے ساتھ رہے جوانوں ادھر ادھر نہیں ابھی میری طرف دیکھو ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں 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 سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا یا علی یو انتا قائد الغرر المعجلین اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ سَمِلْگَرِ سَمِلْگَرِ سَمِلْگَرْー باوازہ بلند ترین اماموں کا کام ہے کعبے کو بچانا نبیوں کا کام تھا قبلہ کو بچانا نبیوں کا کام تھا قرآن کو بچانا توجہ کیجئے گا اب بات سمجھ میں آگئی کہ سن ایک ستھجری کو کربلا کے میدان میں محمد کا نواسہ اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا نانا کے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گیا تھا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں مل جڑ کر کربلا کے میدان میں حسین اسلام پہنچانے نہیں آئے تھے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے آئے تھے اس لیے کہ نانا رسول ہے نواسہ امام ہے نانا کا کام تھا اسلام پہنچانا نواسے کا کام ہے اسلام کو بچانا نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا نانا کا کام تھا دین کو پہنچانا نوازے کا کام ہے دین کو بچانا نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا نوازے کا کام ہے قرآن کو بچانا نانا کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا نوازے کا کام ہے سجدوں کو بچانا نانا کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا نوازے کا کام ہے نمازوں کو بچانا اللہ جانے میں بند مکان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں بھائی نانا کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا نوازے کا کام ہے سجدوں کو بچانا نانا کا کام تھا روزوں کو پہنچانا نوازے کا کام ہے روزوں کو بچانا نانا کا کام تھا حج کو پہنچانا نوازے کا کام ہے حج کو بچانا نانا کا کام تھا زکاة کو پہنچانا نوازے کا کام ہے زکاة کو بچانا اب زمانے والے پوچھنے لگے بھائی کون نانا کون نوازہ کون نانا کون نوازہ تاریخی جواب دے رہا ہوں ارے نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا ناوز نا بازے کے دیشا کوئی نانا ہوا ہائی نانا ہوا ہائی نانا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری گداریش ہے جو کھڑے ہیں ذرا بیٹھ جائے پوری توجہ بھئی نانا کا کام تھا شریعت کو پہچانا نواسے کا کام ہے شریعت کو بچانا نانا کا کام تھا اسلام کو پہچانا نواسے کا کام ہے اسلام کو بچانا نانا کا کام تھا قرآن کو پہچانا نواسے کا نام کام ہے قرآن کو بچانا نانا کا کام تھا نمازوں کو پہچانا نواسے کا کام ہے نمازوں کو بچانا سننا اب تک چھوٹے موٹے پڑا خے چھوڑے تھے اب تو بم مارنے والا ہوں میری ڈال زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسہ ارے نانا اگر نبیوں کا سردار ہے نواسہ جنت کا سردار ہے نواسہ نانا اگر رسولوں کا بادشاہ ہے نواسہ شہیدوں کا بادشاہ ہے نانا اگر رسولوں کا شہنشاہ ہے نواسہ ولیوں کا شہنشاہ ہے زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسہ نانا کا نام ہے محمد نواسے کا نام ہے حسین زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسہ ایک جملے میں تاریخی جواب دے رہا ہوں ارے نانا وہ ہے جو شبہ میراد عرش پر قدم رکھ دے تو اسے عرش معلہ بنا دیتا ہے نواسہ موسیقی تم بھی سوچتے ہوگے نا کتنا پیاسا ہے شبیر وارشی ہر بار پہ پانی پیتا ہے میں پانی نہیں پیتا کچھ منہوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ دھوک پھیک کر پانی نہیں دیتے موسیقی 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 کہاں ہے اچھا اگر ہم اپنی مرضی سے چاہے تو نبی بنا سکتے کا نئی ہم اپنی مرضی سے چاہے قرآن بنا سکتے ہیں مولوی کہنے لگا نئی میں نے کہا اپنی مرضی سے چاہے شریعت بنا سکتے ہیں کا نئی بنا سکتے میں نے کہا مولوی تیری اقلوں کو کیا ہو گیا جب تُو اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا سکتا جب تُو اپنی مرضی سے قرآن نہیں بنا سکتا جب تُو اپنی مرضی سے امام کیسے نایی آجری کیا خیال ہے جوانو آدم کو صفی اللہ مولوی نے بنایا ابراہیم کو خلیل اللہ اللہ نے کہا تھا تمہیں الیکشن کرلو جس کو زیادہ ووٹ ملے گا وہ خلیل اللہ بنے گا قرآن تمہاری مرضی سے آئی شریعت تمہاری مرضی سے آئی کسی نبی کو نبوت تمہاری مرضی سے ملی نہیں نا اچھا مسلمانوں اگر مولوی بھی سن رہے ہیں تو سنیں نبیوں کو تو چھوڑ دو اللہ نے کسی نبی کی جانشینی کا بھی اختیار امت کو نہیں دیا کہ تم نبی کا جانشین خود بنا لو ارے اللہ جانے مجمع کہاں ہے سوال کرنے کا حق ہے نہ مجھے کیا شیس کو آدم کا جانشین تم نے بنایا تھا کیا سلمان کو دعوت کا جانشین تم نے بنایا تھا کیا یہیہ کو دکریہ کا جانشین تم نے بنایا تھا کیا اسماعیل کو ابراہیم کا جانشین تم نے بنایا تھا کیا حارون کو موسیٰ کا جانشین تم نے بنایا تو عجیب بات ہے مولویوں جب کسی نبی کا جانشین مولوی نہیں اللہ بناتا ہے تو پھر وہ نبی جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ملی اس محمد کا جانشین مولوی کیسے بنایا تھا سب ملکار سب ملکار سب ملکار پڑھوں یا چھوڑوں سننا چاہتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں سب ملکار اکلوں کا تو استعمال کرو اسلام بدحواسوں کے لئے نہیں آیا خبت الحواسوں کے لئے نہیں آیا دیوانوں کے لئے نہیں اترا ہے قرآن اقل مندوں کے لئے اترا ہے اس میں اقل مندوں کے لئے نشانی ہے شرط یہ ہے کہ اقل ہو توجہ اب سب کہیں گے اچھا ایک بات بتاؤ ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں اقل مند کس کو کہتے ہیں اگر میں تم سے کہوں کہ کچھ مثالیں پیش کرو تو تم دس پندرہ مثالیں دے دوگے مجھے کون کون ہے اقل مند ہماری سوسائٹی میں کہ مولانا ڈاکٹر اقل مند ہے بیریسٹر اقل مند ہے لائرز اقل مند ہیں پیوروکریٹس اقل مند ہیں این آرائی اقل مند ہیں بزنس مین اقل مند ہیں سائنٹسٹ اقل مند ہیں سائنس دا اقل مند ہیں وہ کلا اقل مند ہیں اور تم لا آسان کر دوں علماء اقل مند ہیں او دبا اقل مند ہیں شوارہ اقل مند ہیں نازم اقل مند ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب اقل مند ہیں تو ان اقل مندوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہوتا ہے توجہ کیجئے گا بھئی عالم عالم کا دشمن ہے شائر شائر کا دشمن ہے مولوی مولوی کا دشمن ہے زاکر زاکر کا دشمن ہے حطیب حطیب کا دشمن ہے ناظم ناظم کا دشمن ہے تو پھر عقل مندوں کے درمیان جھگڑے کیسے ہو گئے تو پتا چلا کہ وجہ یہ ہے کہ ہماری یقلے ہمارے جذبات کے زیرے اثر ہیں ہماری یقلوں کو ہمارے جذبات کنٹرول کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی جو ہمارے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرے تو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جو سوپر پاور بھیجا ہے نا اس سوپر پاور کا نام ہے قرآن کریم توجہ کیجئے گا اس سوپر پاور کا نام ہے قرآن مجید تو اب میرے نوجوان مجھ سے سوال کریں گے نا کہ مولانا اگر قرآن جذبات کو کنٹرول کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑا کس لیے ہے سنی وہاپی کا دشمان وہاپی برعیلوی کا دشمان برعیلوی دیوبندی کا دشمان دیوبندی ہنفی کا دشمان ہنفی مالکی کا دشمان تو پتا یہ چلا کہ یہ جھگڑے بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ویسا نہیں پڑھتے جیسے اللہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے سننا آخری آج میں تک بڑا خوبصورت نتیجہ آئے گا ہم قرآن پڑھتے تو ہیں ہم نے قرآن کس سے پڑھا کا ملہ سے پڑھا ملہ نے اپنے ملہ سے پڑھا اس نے اپنے ملہ سے پڑھا اس نے اپنے ملہ سے پڑھا تو سب نے قرآن ملہ سے پڑھا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا چاہیے تھا جس نے قرآن ملہ سے نہیں اللہ سے پڑھا ہو آئے 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 جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہو تو کیا کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا تو اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے ار رحمان وہ رحمان ہے خلق الانسان اس علم القرآن اس نے پہلے تعلیم قرآن دیا خلق الانسان پھر اس انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور جیسے ہی پیدا کیا اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی تو بات کیا سمجھ میں آئی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ملہ نے پڑھایا کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھایا آئے 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 یا جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ وہ ہیں جنہیں ملہ نے عالم بنایا کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنایا اور جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ وہ ہیں جنہیں ملہ نے امام بنایا کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا اب میرا مجمع پوچھے گا مولانا وہ کون ہے جسے ملہ نے امام بنایا وہ کون ہے جسے اللہ نے امام بنایا آج کی مجلس کا تاریخ ہی جباب بھئی جو ملہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ ملہ کے گھر میں پیدا ہوگا اور جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ اللہ لارے حاضری فیصلہ تم کر لو میں نے سمیٹھ دی اپنی گفتگو فیصلہ تم کرو مسلمان ملہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ چلنا ہے یا اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ چلنا ہے اچھا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَوْمَا نَدْوَ كُلُّ اُنَاسِمْ بِا اِمَامِهِمْ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو قیامت میں جس کا امام بدصورت ہوگا توجہ بھئی قرآن ہے قرآن اچھا کٹم اللہ نے ہمیں ایک چیز سمجھا دیا کیا؟ کہا نماز پڑھو اور نماز نہیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ قبر میں ککڑے آتے ہیں قبر میں بچھو آتے ہیں قبر میں ساپ آتے ہیں میں نے کہا آئے ہوں گے تیرے باپ داداؤں کی قبروں میں آئے ہوں گے علی والوں کی قبروں میں ساپ نہیں آتا ساپ کیسے آئے؟ ساپ کے آنے سے پہلے ساپ کا کلہ چیرنے والا نعرے ہائے دری سب مل کر آخری آدمی تاک ماشاءاللہ زندہ بار مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کا نعرے لگانے والوں کو ارے دوسری قوم والے آ کر دیکھیں ابھی دوسرے قوموں کے بودھوں کو اتنی آیتیں یاد نہیں ہیں جتنا ہمارے جوانوں کو علی کا نعرہ یاد ہے نعرہ ہے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری نعرہ ہائے دری اچھا مولوی نے بھی علی مولا مولا ماشاءاللہ مولا مولا زندہ بات زندہ بات حلی مولا مولا سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر مولوی نے بھی ایک شوگر کوٹٹ کیپسول کھلا دیا کا قبر میں فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تیسرا سوال فرشتے پوچھیں گے من دینوں کا تیرا دین کون سا ہے تین سے زیادہ فرشتے نہیں پوچھیں گے اچھا مولا بھی عجیب منوس ہے تین سے آگے ہی نہیں بڑھتا ہاں رہے ہاں مجھے نہیں بتا آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں میں تو اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہاں تینی سوال پوچھیں گے اور بول ایسے رہا ہے جیسے خود ابھی قبر سے اٹھ کے آیا ہو جواب دے کر آیا ہو تجھے کیسے پتا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جب ہر شخص قرآن کے مطابق ہر شخص جب قبر سے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو سوچو مسلمانوں یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا امام کون ہے توجہ اب میں بہت آہستے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ موضوع سمیت رہا ہوں تو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ ہر مسلمان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ایک بات تو تہہے کہ قیامت کے دن جس کا امام جنتی ہوا اس کے غلام بھی جنت جائیں گے اور جس کا امام جہنمی ہوا اس کی عوام بھی جہنم میں جائے گی تو بھائیہ ہم کو حسن زن رکھتے ہیں بہت نرم مزاج لوگ ہیں ہم ہم مانتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مولوین مجھے ثابت کر دے کہ اس کا امام بھی جنتی ہے توجہ اچھا ہم ایک سیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے امام بھی جنتی ہیں جس کو بھی آپ امام مان رہے ہوں آپ کے امام بھی جنتی ہیں مگر ایک بات سن لو کہ قیامت کے دن امام کا صرف جنتی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ امام اتنا صاحبے اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تمام غلاموں کو لے کر جنت چلا جائے آئے 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 یہی وجہ ہے مسلمانوں ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہے ساملکار سمجھے عقل ہے تو سمجھ لو اس چیز کو توجہ اس سے پہلے کہ جگانے والے نہ رہیں صرف امام کا جنتی ہونا کافی نہیں ہے امام کا اختیار یہ ہونا چاہیے قیامت میں کہ وہ اپنے تمام عوام کو جنت لے جائے تم جس کو بھی امام مانتے ہو وہ جنتی تو ہو سکتا ہے جنت کا سردار نہیں ہو سکتا ہم نے ان کو امام مانا جس کے لئے نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے دونوں نوا سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تھے نہیں ہیں ہوں گے نہیں ہیں ہرے کاش بھئی اردو کے جملے کو سمجھ لیجی آپ میں سمیٹ رہا ہوں موضو تو مولوی اگر جنت جانا چاہتا ہے نا تو یاد رکھنا کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے سیدوں کے بابا ہے اچھا ایک بات بتاؤ میں وزیر بھائی کے گھر پہ آیا وزیر بھائی نے کہا کہاں آ رہا میں نے کہا یار شبیر وارسی ہوں کہا بلا سے ہو میں نے کہا بھائی مولوی ہوں کہا میری بلا سے گھر میرا ہے کہا سمجھ لو اس جملے کو گھر کا مالک میں ہوں سردار میں ہوں آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی ہوگی میں نے کہا بھائی پہچو وقت کا نمازی بھی ہوں کہا جتنے بڑے نمازی ہو گھر کا سردار میں ہوں گھر میں انٹری چاہیے تو سردار سے اجازت لینی پڑے گی ارے بنارس والوں کو سمجھ میں آ گیا اب تک ندوہ والوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو دنیا کے کسی گھر میں ہزار نمازوں کے امبار کے بابا جود بغیر سردار کے اجازت کے نہیں جا سکتا جنت میں بغیر سردار کے جائے گا جنت میں بغیر سردار کے جائے گا اہلِ بیت کی نمک حرامی کر کے جنت جائے گا منہوس دیکھو ایک میسیج دے رہا ہوں میں اپنے شیعہ سننے سارے بھائیوں کو کھل کر اپنا عقیدہ بیان کرو اب ختم ہو رہا ہے تقیعہ کا زمانہ ڈرنے کی بات نہیں ہے ڈرے وہ جو لاواریس ہو ہمارا واریس آنے والا ہے اب ڈرنے کا لماانہ نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں شبیر وارسی کتنا کڑوا بولتا ہے اگر ایسا نہیں بولتا تو مولوی میرے اوپر چڑ چکا ہوتا جنگ کوئی بھی جنگ صرف ڈیفینس سے نہیں جیتی جا سکتی جنگ اٹیک سے جیتنا پڑتا ہے میں نے اس دور میں منحوسوں پر اتنا اٹیک کر دیا کہ اب ان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ پڑھ کر اٹیک کرے کھل کر دی رہا بیان کرو علی کو ولی مانتے ہو کھل کر کہو علی ان ولی اللہ بھائی میں نے بچپن کے میرے زمانے میں میں نے دیکھا شیعہ ہو یا سنی ہو ہر مسلمان کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا محمد علی فاطمہ حسن حسین اچھا پنجتن کا نام اگر دروازے پر لکھا ہو تو اس کا فائدہ چاہے پتائے گھر کے اندر منحوسیت نہیں آتی نہیں 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 تمہارے مزاج کا جملہ بول دوں پنجتن کا نام اگر دروازے پر ہوتا ہے تو گھر کے اندر منحوسیت بھی نہیں آتی کوئی منحوس بھی نہیں آتا جیو اللہ 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 جو ہاتھ بان کر ہیں کھول لے دونوں ہاتھ اٹھا کر منحوسیت بھی نہیں آتی کوئی منحوس بھی نہیں آتا جب تک مسلمانوں کے گھر کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا تھا مسلمان سر بلند تھا جب سے پنجتن کا نام ہٹا بھی گی بلی بن گیا توجہ اور جن کے گھروں میں آج بھی پنجتن کا نام لکھا ہے وہ شیر کی طرح دہارتے ہیں تم نے دیکھا نا آج جب فلسطین پر حملہ ہو رہا تھا تو چھپتن بہنوں میں ایک ہی بھائی نکلا تیکھتن یہ حسین یہ حسین یہ یزیدیت 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 ماشاءاللہ حقیقت ہے باوازہ بلند بلند تری جب تک پنجتن کا نام لکھا تھا مسلمان سر بلند تھا آج کیا زمانہ آگیا اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر پنجتن کا نام لکھا ہے تو سب سے پہلے مولوی کہتا ہے اس کے گھر میں مجھ جانا کیوں نہیں جائیں کہا دیکھنے رہے ہو پنجتن کا نام لکھا ہے رابزیوں کا گھر ہے پنجتن کا نام لکھا ہے اس کے گھر میں مجھ جانا کیوں بھائی رابزیوں کا گھر ہے اگر کسی درگاہ کے دروازے پر لکھا ہے پنجتن کا نام مولوی کہنے لگا اس درگاہ میں مجھ جانا رابزیوں کی درگاہ ہے اب سمجھ میں آیا ہندوستان کا منوس مولوی اجمیر کیوں نہیں جاتا اس لیے کہ اجمیر میں نام نہیں لکھا ہے بادشاہ اس کو حسین لکھا ہے اس کے گھر پہ پنجتن کا نام لکھا ہے اس کے گھر مجھ جاؤ رابزیوں کا گھر ہے اگر کسی درگاہ کے باہر پنجتن کا نام لکھا ہے مولوی کہتا اس درگاہ میں مجھ جاؤ رابزیوں کی درگاہ ہے ہٹ تو یہ ہے کہ اگر مسجد کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہو مولوی کہتا اس مسجد میں مجھ جاؤ رابزیوں کی مسجد ہے اللہ نے بھی کہا جبریلے کام کرو جنت کے دروازے پر مجھے کے بھی کہا جبری نا درے مجھے گیرہ مجھے گیرہ بھائی میں سوچتا تھا بس سمیٹ دی گفتگو میں سوچتا تھا جوانو اللہ نے جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام کیوں لکھ دیا میرے سمجھ میں بات تبائی جب میرے چھوٹے بھائی نے میرے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا بیٹا تُو نے گھر کے دروازے پر میرا نام کیوں لکھا میرے بھائی نے کہا تاکہ بھائی جان باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے گھر کا مالک کون ہے کہہ دیا جملہ اب اس کے بعد تجھے نہیں کہوں گا پتا چل جائے باہر والوں کو کہ گھر کا مالک کون ہے تو اللہ نے بھی جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھ دیا اس لیے کہ مولوی بڑا بیچین ہے جنت کے لیے بہت تڑپ رہا ہے حسین کو چھوڑ کر نمک حرام کو جنت جانا ہے علی کی ولایت چھوڑ کر منحوس کو جنت جانا ہے میں نے کہا جنت میں ہے کیا کہنے لگا سترہور میں نے کہا دنیا میں جن منحوسوں کو خوبصورت بیویاں نہیں ملی ان کو جنت میں ہور چاہیے جب سورہ رحمان پڑھی ہور کی سوجھی اندھے کو اندھیرے میں پڑھی دور کی سوجھی بس سمجھ لو ایک چیز جوانوں مسلمانوں مولویوں سب سے کہہ رہا ہوں اہلِ بیت کو چھوڑ کر جنت ونت نہیں ملنے والی ابھی دیکھو محرم آیا جنت تو چھوڑ دو کوسر کا دشمن ہے کتنے منحوس بھوک رہے ہیں کہ شربت محرم میں نہیں پلانا چاہیے قسم خدا کی ان منحوسوں کو کوسر چھک بھی نہیں سکے گئے اہلِ بیت کو چھوڑ کر جنت یہ تمہارا وہمی گمان ہے مر جاؤ منحوس قبر سے اٹھے گا تو پتا چلے گا حکومت کس کی ہے بس سمیڑ دی اپنی قسمتوں پر ناس کرو کہ اللہ نے تجھے علی جیسا امام عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں وہ بارہ امام عطا کیے جن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے ہاں عزاداروں مگر افسوس یہ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا اس کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں بھی انہیں ہستیوں نے اٹھائی ہیں ابھی میں آیا مجھے میرے برادر عزیز مولانا وسیم صاحب اندر لے کر گئے تمام تابوتیں رکھی ہوئی تھی مسلمانوں تم کتنے بے رحم ہو چکے ہو ذرا سوچو تو صحیح کہ اس گھر کا حال کیا ہوا ہوگا جس گھر میں صبح سے لے کر عصر تک بہتر جنازے اٹھ گئے ہیں دور دراز سے لوگ آئے ہیں آج یہاں کتنی رونق نظر آ رہی ہے کل اسی وقت یہاں پر یہ رونق نہیں ملے گی تم تھکتے نہیں ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس زمانے والے پوچھتے ہیں ایک مجلس ہو گیا گھر جائیے یہ ایک کے بعد دوسری مجلس کیوں دوسرے کے بعد تیسری مجلس کیوں ہم کیا کرے بھائی مجلس بھی اسی کی ہے جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا دوسرے لاشے کے بعد تیسرا لاشا ارے جس نے ایک ہتر لاشے اٹھائے مگر ہائے جب عصر کا وقت آیا اس کا لاشا اٹھانے والا حجرکم من اللہ حاضر دارو مجھے مسائب پڑنا ہے مگر میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں سیدہ سے بھی ایک مانگ رہا ہوں شہدادی مجھے طاقت دے دیجئے کہ آپ کے بچوں کے مسائب پڑ سکتے آج رونے میں کمی مت کرنا حضر دارو شاید یہی وقت تھا جب کربلا میں حسین کو زبا کیا جا رہا تھا عجرکم من اللہ عصر کا وقت آیا حسین اکھتر لاشے اٹھا چکے ہیں ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی خیمے سے شورے گریہ اٹھا حسین خیمے میں پلٹ کر آئے کہا زینب یہ شورے گریہ کیسا زینب نے کہا بھئیہ جب سے آپ نے میدان میں ہنم حلمن کی صدا دی ہے نا عصر خود کو جھولے سے گنا دیتا ہے یہ بچہ تین دن کا پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے اگر اسے پانی نہیں ملا تو یہ ازغر مر جائے گا حسین ازغر کو لے کے میدان میں گئے ازاداروں پانی تو نہیں آیا ایک سلسلاتہ ہوا تین آیا ازغر کا گلہ چھت گیا ایک مرتبہ خون کا فوارہ اٹھا حسین نے ہاتھوں میں کھول لیا اپنے چہرے بھر ملا میرے نانا مرہوم علامہ اقبال آزمی ایک روایت بیان کرتے تھے کہ حسین ازغر کا لہو موں میں مل کر ازغر کی لاش لے کر کچھ دور آگے بڑھے کیا دیکھا جوان بیٹے اکبر کا لاشہ پڑا ہوا ہے حسین اکبر کے لاش کے قریب بیٹھے ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا دیکھ کر کہنے لگے بیٹا اکبر جب میں مدینے سے آ رہا تھا تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داری سفید ہو جا رہی ہے بابا اپنی داری میں مہدی لگا لو بابا اپنی داری لال کر لو بابا اکبر حسین نے وعدہ کیا تھا حسین اپنی داری ضرور لال کرے گا بیٹا وعدہ وفا کر دیا ارے کربلا میں مہدی تو نہیں ملی ارے ازغر کے خون سے وعدہ پھولا عجرکم من اللہ عجرکم من اللہ ازاداروں حسین ازغر کی لاش لے کر آئے ایک ننی سی قبر بنائی ازغر کو دفل کیا ایک مرتبہ دفل کرنے کے بعد فوج پر حملہ کیا وہ وقت بھی آیا جب آزا آوازیں استغا آوازیں غیبی آئی حل منہ سے یا یتوہن نفس المطمئن نا ایدھر حسین نے دلوار کو نیام میں رکھا نا ارے کہیں سے نیزے کہیں سے دلواریں کہیں سے برچیا ایک ظالم آیا حسین کے دائیں پسلی پر نیزہ مارا حسین گھوڑے میں بائیں طرف چکے ایک ظالم آیا دائیں پسلی میں نیزہ مارا نیزہ سینے کے اندر پھج گیا اب جو دونوں طرف سے کھے جا گیا ارے محمد کا نوازہ گھوڑا عجرکم اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں ایک مرتبہ فرمولا نے سینے میں تیر مارا حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کو اتنا درد ہوا کہ حسین نے چاہا کہ سامنے سے تیر نکالے جب تیر نہیں نکلانا حسین نے دونوں ہاتھوں کو باندھا ارے تیر کو دبانا حسین حسین زین سے زمین پھر آئے آخری سجدے میں سر رکھا شمر ملون چلا ارے تلوار پتھر پر مارتا ہوا جاتا تھا عزاداروں ایک مرتبہ حسین کے قریب آیا پتا ہے اس نے چوری یوں نہیں جلائی ارے تُم نے کبھی دیکھا ایک لکڑ ہارا جیسے لکڑی کاٹتا ہے ارے تیرا مرتبہ حسین کا گلہ کربلا کے بعد شمر سے جب پوچھا گیا کہ جب تُو حسین کو ضربت مارتا تھا میرا مولا چاہ کہتا تھا شمر کہتا ہے پہلی ضربت میں حسین نے آواز دی نانا دوسری ضربت میں آواز دی بابا تیسری ضربت میں آواز دی اممہ چوتھی ضربت میں آواز دی بھائیہ کہ اس کے بعد کیا کہا شمر نکا میں ضربت مارتا گیا حسین کہتے گئے آباز 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 فاطمہ زہرہ مجھے طاقت دیجئے آگئی شام غریبہ اللود لیا مسلمانوں نے نبی کا گھر جلا دیا گئے خیمے ٹھین لی گئی چادریں بس دو منٹ زدہ دارو تمام کر دی ہے مسائل ایک ایک شہید کا سر کاٹ کر نیزے پھر بھرگ کیا گیا عمر سعید ملون نے ایک ظالم سے کہا ذرا گن کر بتا کتنے سر ہیں ظالم نے گن کر بتایا ایک ہتتر سر ہیں عمر سعید کہنے لگا میں نے تو سنا ہے بہتر لوگ مارے گئے بہتروا سر کس کا ہے ایک ظالم نے کہا بہتروا سر حسین کے شیر خاہر علی ازغار بس دو منٹ زدہ دارو قیامت ہو گئی عمر سعید نے کہا اپنے سعید کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جاؤ زمین کھوڑ کر ازغار کی لاش نکالی جائے ارے کچھ نیزہ سوار پڑھے زمین پر نیزہ مارتے چلے اب تو ایک ظالم نے نیزہ مارا ارے نیزہ تو نکلا نیزے میں فس کر ازغر کا لاشا بچے کا لاشا بس قیامت ہو گئی یہ منظر ازغر کی ماں دیکھ رہی تھی ارے شمر نانتی بڑھا بچے کی لاش کو پکڑا نیزے سے کھچا کتنوں میرا تھا ایک ہنگر نکالا ارے ننے گئے